حکومت سندھ اور محکمہ سیحت سندھ کی کوششوں کی بدولت انتہائی خطرناک بیماری بون میرو ٹرانسپلانٹ کے مستحق مریضوں کو مفت علاج کرنے کے لیے محکمہ سیحت نے این ای بیڈی اسپتال کی انتظامیہ کو تیس کروڑ روپے کی گرانڈ کا چیک دے دیا ہے جس سے ہر سال ایک سو سے زیاد مریضوں کا بلا رنگ و نسل علاج ممکن ہو سکے گا مریض کہاں سے بھی آ سکتا ہے کسی مذہب کا آ سکتا ہے کسی رنگ کا آ سکتا ہے کسی نسل کا آ سکتا ہے جو بھی مریض آئے گا اس کا علاج یہاں پر ہوتا ہے دوسری جانب اسپتال کے ڈائریکٹر پروفیسر طہر شمسی کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کی امداد کے ملنے کے بعد ملک بر سے مریض رابطہ کریں گے یہ زکاة نہیں ہے یہ خیرات نہیں ہے یہ حکومت اپنا حصہ ڈال رہی ہے بول میرو ٹرانسپلانٹ اور خون کی بیماریوں کے مریضوں کے اور میڈیکل بورٹ فائنلی فیصلے کرے گا کہ اس مریض کو بول میرو ٹرانسپلانٹ سے فائدہ ہونے کے امکان کتنا ہے اگر وہ فائدہ ہونے کے امکانات اچھے ہوں گے تو اس کا علاج ہو جائے گا اسپتال انتظامیہ کے مطابق ملک بر میں ہر سال دس ہزار سے زیادہ افراد کو بول میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن علاج مہنگہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد علاج سے محروم رہ جاتے ہیں ابراہیم رید 92 نیوز کاراچی